راول پنڈی ٹیسٹ کا چوتھا روز پاکستانی ٹیم 172 رنز بنا کر آؤٹ بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 185 سکور کر ٹارگٹ دے دیا حدف کی تاقق پہ مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری دوسرے ایننگز میں بھی پاکستان کا ٹاپ آرڈر دھوکہ دے گیا سلمان آغا اور محمد رزوان کی سوا کوئی بھی بیٹسمن وکٹ پر زیادہ دیکھ نہ ٹھہے سکا سلمان آغا 47 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے محمد رزوان نے 43 رنز بنائے شان مسود 28 سائم ایوب 20 بابر آزم نے 11 رنز بنائے میر حمزہ چار عبداللہ شفیق تین سوٹ شکیل اور عبرار احمد دو دو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے خورم شہزاد اور محمد علی بغیر رن بنائے پاویین لوٹے حسن محمود پانچ ناہید رانہ چار تسکین احمد کی ایک وکٹ نو مائی سے روح پوش مراد سعید کا علی امین گنڈا پور سے رابطے کا انکشاف مراد سعید نو مائی کیسز میں اشتہاری ہونے کے ساتھ ساتھ روح پوش بھی ہے پارٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ مراد سعید روح پوشی کے باوجود کیپی کی حکومت اور پارٹی کے اہم فیصلے کرنے والوں میں شامل ہے مراد سعید نے عاطف خان اور شکیل خان کو عدو سے ہٹانے کی تحریک بھی شروع کی پی ٹی آئی کے پی کے پارلیمانی پارٹی میں اختلافات کے پیچھے بھی مراد سعید کا کردار ہے پانچھا کے پاوش شیرنگ مولی کو پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیز کا اجلاس آج پھر ہوگا پیپلز پارٹی کو آج ہونے والے اجلاس سے متعلق آگاہ کر دیا گیا اجلاس شام سات بجی لاہور گورنر ہاؤس میں ہوگا گزشتہ اجلاس کی بات ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا دو روز کی وقفے کی بات سینٹ اجلاس آج شام پانچ بجی ہوگا اٹھاوہ نکاتی ایجنڈہ جاری سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد کی حوالے سے بل ایجنڈے میں شامل پیس فول اسیمبلی اینڈ پبلک آرڈر بل دوہزار چوبیس بھی ایجنڈے کا حصہ ہے بل حکمران اتحاد کی جانب سے احوال میں پیش کیا جائے گا نواز شریف بانی پی ٹی آئی سے مذاقرات کی کوشش کر رہے ہیں قائد نون لیگ مفاہمت کی بات کر کے چوتھی بار وزیراعظم بننے کیلئے کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف کسی بھی صورت نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بننے دیں گے ترجمان خیبر پفتنک کا حکومت میریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ایک بھائی مفاہمت اور دوسرا نو بھائی کا راگ علاپ رہا ہے نواز شریف آپ کی لیڈر کا نام نینہ بھی مناسب نہیں سمجھتے سیاسی یتیموں کا ٹولہ از خود ہی خیالی پلاؤں بنا رہا ہے وزیراعظم بنجاب عظمہ بخاری کا بیریسٹر سیف کی بیان پر رد عمل کہتی ہیں کہ یہ موں اور مسور کی دال مذاقرات کے لیے آپ کی لیڈر مرے جا رہی ہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی ڈیر سال سے نواز شریف کی منتے تر لے کر رہی ہیں حکومت اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور پارلیمنٹ ستتر سال سے ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے عوام سخت مایوس بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کی بڑی سیاس جماعتیں فیاملی لیمیٹڈ کمپنیز بن چکی ہیں گیس بجلی کی بلو نے عوام کا خون نچوڑ لیا حکمران طبقہ اور بیوروکرسی کو لا محدود سہولیات بند ہونی چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا عوام کو ریلیف دلانے کے لیے آخری حد تک جانے کا اعلان پی ٹی اے نے غیر قانونی سیمز کے بندش کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا دو ہزار سترہ سے پہلے زائد المیاد شناختی کارڈز پر سیمز کے بندش شروع ہو گئی شہریم کو سیمز کے بندش سے بچنے کے لیے شناختی کارڈز کی تجدید کرانے کی ہدایت سندھ ہائی کورٹ میں زیر زمین پانی نکالنے پر ٹیکس کے نفاظ کا کیس جسٹس لاہ الدین نے ریمارکس دیے کہ چھوٹے شہروں میں منرل وارٹر فروخت ہو رہا ہے فیکٹریز کا فضلہ، انسانی فضلہ اور برینیچ وغیرہ دریائے سندھ میں جا رہا ہے فوڈ آثورٹی نے ابھی تک کتنی ایف آئی آر درج کرائی سندھ فوڈ آثورٹی سمیت کوئی بھی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا میاں والی میں قبول خیل چیک پوسک پر دہشتگردوں کا حملہ راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیٹ کا استعمال دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ڈی پی او اختر فاروق کی سربراہی میں پولیس ٹیم میں حملہ ناکام بنا دیا دہشتگرد فرار حملہ ناکام بنانے پر بھی فاقی وزرداخلہ کی پولیس اہلکاروں کو شاباش محسن نکوی نے کہا پنجاب پولیس نے ایک بار پھر فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کے ناپاک ازائم کو ناکام بنا دیا وزرعالہ پنجاب کی پولیس چیک پوسٹ پر خوارجی حملے کی شد ایک مضمت مریم نواز نے کہا کہ دہشتگردوں سے ڈرتے ہیں نہ ہی ڈریں گے دھرتی کو دہشتگردوں سے پاک کر کے دم لیں گے لاہور کی مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش مال روڈ، جیل روڈ، گلبر، مارڈل ٹاؤن، ہر بن سپورا اور جوہر ٹاؤن میں بادل بر سے موسم خوشگوار ہو گیا ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی مونسون کا ایک اور سسٹم برس میں کو تیار ہے مختلف شہروں میں آج سے پانچ ستمبر تک بارش کا امکان ہے آربن فلرڈنگ کا بھی خدشہ اسلامباد، راولپنڈی، گجرہ والا میں بارش متوقع مالکن، پشاور، ہزارہ ڈویجر میں بھی بادل برسیں گے سندھ کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ تین سے چار ستمبر تک جاری رہنے کی پیش گئی ہے شدید بارشوں کے نتیجے میں سلاوی صورتحال و نشبی علاقے زریاب آنے کا خطرہ انڈی ایم اے کا الارٹ، جاری، تمام محکموں کو الارٹ رہنے اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت تھٹھا میں بارشوں کے باعث کچھے راستوں کا برا حال ایمبیولنس کا گزرنا بھی محال ہو گیا دو حاملہ خواتین ہسپٹل جاتے ہوئے راستے میں ہی دم دور گئیں نواہی دیہات، کارر اور جامن ملاح کی دونوں حاملہ خواتین کو ایمبیولنس پر ہسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا حکومت پنجاب کا بارش کے باعث انسانی جانوں کی زیاہ پر مالی انداد کا اعلان روا برس مونسون بارشوں سے سو سے زائد انسانی جانوں کا زیاہ ہوا دو سو اٹھا سے گھر تباہ ہوئے بی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ جانی نقصان پر رفی خاندان دس لاکھ روپے مالی انداد دی جائے گی رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارش پر سیول سرونٹس ایکٹ میں تمیم پر کام شروع ذرائع کی مطابق کمیٹی کی سفارشات سے ساٹھ ہزار تک سرکاری ملازمین کے متاثر ہونے کا امکان ہے متاثرہ افسران اور اہلکاروں کی دیگر اداروں میں ایڈجسٹمنٹ کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے پہلے مرحلے میں متاثرہ ملازمین کو سرپلس پول میں بھیجا جائے گا وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے بندش کا فیصلہ نہ بدلا ملازمین کا دھرنا آٹھ پہ روز بھی جاری آج حکومت سے مزاکرات کا فائنل راؤنڈ متوقع ہے حکومت نے مطالبہ تسلیم نہ کیا تو ڈی چوک اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے ملازمین کی دھمکی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نشکاری کا معاملہ پشاور میں واپڑا بلازمین کا احتجاج خیبر پرکٹوکہ اسیمبلی چوک سے گورنٹ ہاؤس تک ریلی شرکہ کا واپڑا کی نشکاری کا فیصلہ واپس لینے اور ساتھی اہلکاروں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ مزفرگرد کی علاقے روحیلہ والی میں بچی اور دو خواتین پر تیزہ پھینکنے کا واقعہ مزفرگرد پنجاب کا نوٹیس مریم نواز نے آئی جی پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی خواتین اور بچوں پر تشدد کرنے والوں کو کیپلیٹ کردار تک پہنچانے کی ہدایت براہ راستے چلیں گے سندھ اسیمبلی کا اجلاس جاری ہے شرجیل میمن اظہار خیال کر رہے ہیں لوگوں کو پتا کل سکے سر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہمارے ملک میں دہشتگردی کا جو ایک ہمیشہ ناسور رہتا ہے دہشتگردی سے بھی بڑا ناسور اور سب سے بڑا خطرہ وہ ہے منشیات کا کیونکہ دہشتگرد حملے خدا نہ کرے سال میں چار پانچ دفعہ کر ہوتے ہیں دہشتگرد حملے چار پانچ دفعہ ہوتے ہیں منشیات کا حملہ روزانہ ہوتا ہے روزانہ نئی نوجوان نسل جو ہے وہ منشیات کے حملوں میں وہ منشیات میں ملدس ہو رہی ہے اور انفرچنیٹلی ہم نے اس کو ایز ای نیشن ایز ای گرنمنٹ میں فیڈل گرنمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں سب کی ہم نے اس کو اتنا اس سے پہلے سیریس نہیں لیا لیکن اب اس پہ زیرو ٹولرنس کا وقت آ چکا ہے سر ابھی ہم نے بیچ میں جب ہم پتا چلا کہ یار یہ لوگ چیز میں بیچ پتا چھڑلے کا